حضرت کالی صنع اللہ صاحب پانی پتیر رحمت اللہ لینے اسی آئے کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ کوئی بندہ دعوی علم رکھتا ہے تو پھر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کے دیکھو جتنی اس کے دل میں خشیت زیادہ ہوگی جتنا وہ محتاط زیادہ ہوگا جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی بڑا وہ آلی ہوگا ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ وائزین کو مقربین کو اور کچھ ایسے لوگوں کو جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اللہ ما شاء اللہ ان کو اہمیت دے دی جاتی ہے اساتذار مدرسین یہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں فروغِ علم کے لیے ان شعبوں کو سپورٹ کرنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے جو علم کی بنیاد بنتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو نیاز مند سمجھتے تھے اور علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے دین کی بات پوچھ کے آتے تھے پھر حالات تبدیل ہوئے اور لوگوں نے اس طرح کچھ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایک مقصود شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک مقصود طبقہ جو مدرسے میں رہتا ہے مسجد میں رہتا ہے مسجد کی کمرے میں رہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ دہاتوں میں گاؤں میں جب پنچائتیں ہوتی تھی تو اس میں علاقے کے سب معززین کو لوگ دعوت دے لیتے تھے لیکن مولانا صاحب کو بلانا اللہ ماشاءاللہ جبارہ نہیں کر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر جو بلند مرتبہ ایک عالم کو دینا چاہیے جو احزاز ایک عالم کو دینا چاہیے میں نے حضرت جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے میں نے انہیں دیکھا ہے آتے جاتے بیٹھتے میں نے ان کی بات سنی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ میں آج دوپیر میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ خاجہ اجمیر کا آج ہم منوں کے انصاف سے لنگر پکاتے ہیں اور بڑا ٹکا کے کھایا جاتا ہے پر خاجہ اجمیری کو تو ساری زندگی پتھروں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے یہاں خیمہ لگایا تو اٹھاؤ یہاں سے چلو آگے حضرت داتا صاحب کو آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی دفعہ ہندووں نے قاتلانہ حملہ کیا میری حیات کا افسان نہ پوچھنے والوں کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا وہ آزمائشیں جو ہم نے یعنی سوسائٹی میں جو ایک عالم کا ہاں اگر وہ خطیب بن گیا ہے یا پیر بن گیا ہے یا اس نے صبح نو بجے سے اثر تک کوئی تعویز دھا گے گا کاروبار شروع کر لیا ہے تو پھر کہیں وہ عزاز پا جائے تو پا جائے ورنہ بحثیت ایک عالم دین کے دین سکھانے والے آدمی کے آپ کو میری بات کی سمجھا رہی ہے امام ابو مالک گئے حارم رشید کے دربار میں تو حارم رشید اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی کے لئے اٹھے ہو فرمانے لگے نہیں رسول اللہ کے دین کے علم کی قدر کے لئے اٹھ کے کھڑا ہو اس کے سینے میں غزور کے دین کا علم ہے اور میں بڑی معذرت کے ساتھ طالب علموں سے بھی کہوں گا علماء سے تو نہیں کہہ سکتا چونکہ میری عشیت ایک طالب علم کی ہے یہ جو بعض لوگ گھبرائی گھبرائی بات کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ صاحب زادہ عطاول مصطفیٰ جمیل صاحب سے کہا میں نے کہا حضرت صاحب کوئی آپ کے دادہ علا حضرت برینوی کے خلیفہ تھے آپ کے والد سلطان الوائزین تھے تو کوئی بات ہی بتائیں آپ ان کی کوئی خاص بات جو ہمارے کام آئے تو کہتے ہیں مجھے ایک دن جب مجھے گولڈ میڈل ملا اور میری بڑی شورت ہوئی تو لوگوں نے مجھے اور کئی القباز سے میرے اببا جی مجھے بٹھا کے کہنے لگے عطاول مصطفیٰ اسی مولوی یا اس گلتوں کا دیکھ کبرانہ نہیں احساس سے کم تری کا شکار بعض لوگ ہو جاتے ہیں شکار میں نے مولوی نہ کھا جائے بھئی یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے یہ آپ نے مطلب کیوں اتنا گھبرا کے لیا کہنے لگے ہم مولوی ہیں دیکھو نا لوگ کہیں جاتے ہیں تو کس کس طرح کی طلب لے کے جاتے ہیں تیرے میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نبی پاک کے دین کی بات کرنے جاتا ہے تو اس کو باعث عزاز بنانا ہے یا باعث شرم بنانا ہے وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جو اپنے پہلو کمزور کر لیتی ہیں پہلو میں بس تھوڑی سی نا چیزیں سمجھ دیکھو جب وہ فلانا بندہ مولوی کی عزت نہیں کرتا ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دل ہمیشہ علماء کی طرف موڑ کے رکھے لوگ تڑپ کے آتے ہیں لوگ بیار کرتے ہیں بس بات اتنی ہے کہ ہم اسے کمزوری کیوں بنائیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نظر بھی آئے جو کسی عالم کی عزت نہیں کرتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے عالم اور طالب علم تو شان کے لوگ ہیں کہ ڈگری ابھی کوئی بھی نہیں ملی پہلے دن گھر سے نکلے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پاروسی دنی بچھا دیتے ہیں کمزوری کس بات کی ہے خف کی کس بات کی ہے حارن رشید نے کہا امام اکسائی سے حدیث کے استاد تھے کہ حضرت میرے بیٹے کو گھار آکے پڑھا دیا کریں میرے بیٹے کو پیسے جب تک تھوڑے ہوتے ہیں بچے سویرے مسجد جا کے پڑھتے ہیں تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس زیادہ آ جائیں تو پھر دو چار پانچ لوگ کٹھے بیٹھ کے ایک گھر میں ایک استاد ٹویشن پر رکھ لیتے ہیں اور اگر تھوڑے اور زیادہ آ جائیں تو پھر کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کاری صاحب پڑھانے والے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں کہ تالہ لگا ہوا ہے تو جواب بات ہے وہ ہوتا ہوتا ہوتاwn پھر مزاج آؤ تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے یاد رکھیں مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب ہمارے جو مسجد کے خطیب ہے دور دور سے آ کے لوگوں نے ان سے فیض پایا اور میں صدر مسجد کا میرے بچے نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو اب جواب آپ نے حوصلے سے سننا ہے کئی لوگوں میں سوال کی حمد ہوتی ہے جواب کی نہیں ہوتی تو میں نے کہا آپ حوصلے سے جواب سنیں وہ جو دور سے آتے ہیں نا آپ کے مولانا کے پاس جمعہ پڑھنے وہ کہتے ہیں ہم حضرت صاحب کے پاس جا رہے ہیں ہم قبلہ کے پاس جا رہے ہیں ہم شیخ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر یہ بتایا وہ ہے کیا اسی مولوی صاحب رکھے ہیں پندرہ دار پر یہ فرق ہے جب تک ان کی ذین میں آپ وہ اس کا خاکہ نہیں نہ بنائیں گے کہ وہ ایک مضبوط عالم ہے وہ ہمیں دین بتاتا ہے جب آپ یہ خاکہ نہیں بنائیں گے میری بات کی سمجھا نہیں ہے آپ ادرات کو آپ کے شہر میں جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں نا یہاں شیخ القرآن رہے ہیں یہاں شیخ العدیز رہے ہیں حضرت مفتی امین الدین بدعیونی عالم باعمل شیخ القرآن اور ہم نے دیکھا کتاب و سنت پر گہری اور جتنا علم اتنائی عمل حضرت مفتی عبیب اللہ صاحب رحمت اللہ یہاں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ یہاں بڑے لوگ رہے ہیں لیکن پتا کیا ہوتا ہے یعنی میری طرح کا سب سے نکمہ بندہ بھی آئے نا تو اگر پتا چلے نا کراچی سے آ رہا ہے کیونکہ وہ کراچی سے آ رہا ہے تو ایک زیر میں خیال ہوتا ہے کہ اس دفعہ نا ہم نے بندہ امارے ایک دوست نے جلسہ کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے لاہور کے خطیب بلائے تو اگلی دفعہ ایک بزرگ کو کراچی سے دعوت دیت میں کیوں لگے تھے سمندر ہی سارا اب آگے کہاں بڑھو گے صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ذہن میں بست ہوگی نا میرے عزر صاحب فرمائے کرتے تھے خیرات ملی جاتی ہے پیالہ سیدھا ہونا چاہیے جب بندہ پیالہ ٹیڑا لے کر جائے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ جناب ہو میں تو خود بڑی شائع ہو جب اس کا پیالہ ہی سیدھا نہ ہو پھر اس کو فیض کر حارم رشید نے کہا امام ایک و سائز ہے کہ میرے بیٹے کو گھارہ آکے پڑھا دیا کریں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لگے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا علم ہے اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا جہاں جھاڑو دینے والے کا بیٹا آکے پڑھے گا وہیں بادشاہ کا پتر بھی بیٹھ کے پڑھے گا اگر تو بھیج سکتا ہے تو آ جا اور آپ یقین کریں فیض اسی طرح ہی ملتا کرم اسی طرح ہی ہوتا وہ جو کسی کے دروازے پہ جھاڑو دے کے خادم بنتے ہیں انہیں مخدوم بنتے ہیں انہیں مخدوم بننے میں مزہ بھی آتا ہے انہیں کچھ ذائقہ بھی نصیب ہوتا ہے لیکن جو بغیر پڑے نکل مار کے پاس ہو جائے نا ان کے پاس کئی دفعہ سنت تو آ جاتی ہے علم نہیں آتا ڈگرییاں تو ہوتی ہیں پر وہ رسوخ نہیں رکھتے اس کو سمجھ لیں کہا میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں تو فرمایا جہاں سب کے بچے پڑھتے ہیں تیرا بھی پڑھ لے گا کہنے لگا چلو پھر اس طرح کریں کہ سبق ذرا پہلے سن لیے کریں شہزادہ تو ہے نا فرما نے لے کہ نا بھئی دین کا اصول ہے جو مسجد میں پہلے آئے گا وہ پہلے دگا میں بیٹھے گا جو بعد میں آئے گا جو میں والے دن اسے گردنے پلانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تیرا پتر بعد میں آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا سبق پڑھے گا آدم رشید سے آنا آدمی تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا پر میں چاہتا تھا کسی ایسے ویسے مولوی کے متھے نہ لگ جاؤں کسی غیرتمنہ علیم سے بچا پڑھا ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا لیکن چاہتا تھا کوئی غیور بندہ ملے غیور جو اس کے اندر خود ہی پیدا کرے میں نہ اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب چاہبیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا کوشش کی ہے جلدی دارہ بنایا ہے بڑا کر کے بنایا ہے کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا گردن کو جکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اللہ مددگار ہے ہماری کے سیجر سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے لیکن کمزور ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو سطح پر لے آنا اس سے کمزوری میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا ہارن دیا ایک ہال کے مالک نے میں باہر آیا اسلام علیکم مجھے اب یہاں ہلاتے جا رہا تھا تو پیر صاحب وہ براہت آئی سی وہ کھانا دھو دے گا بعد گن جانے وہ منڈیا نے بھی کہہ جیڑی ہوتے کام کر دینے تو انہوں نے بھی بعد گن جانے تو مدر سے مگا لو ان واقعے میں کہا آج جائے ہیں نا تو ایک ہوں ساڑھے مدر سے روخ نہ کری تین ٹائم الگ سے الگ سے سالن پکتا ہے صبح سالن اور ہوتا ہے دوپیر ہوتا ہے شام اور ہوتا ہے تو ساں تے روٹی تک کی نہیں جیڑی مولویاں کئی ورحی کھا لیے آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب سانو تک نظارے دیلوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ رہا سانو کی لگے کسی اور بے نال اور یہ عارض و کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کس کو دی دیئے جس کا خدا نہ ہو یہ کیا بات ہوئی روز کمزور پڑھنا پیچھے پیچھے ہٹنا کہنے لگا آرون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے دلیر عالم اور میں اس سے